خدا ان کے قلام مقدس میں سے نکالیں میرے صاحب آج کا حوالہ یوہنہ کی بار کو اپنی کی ندیل مقدس یوہنہ رسول کی بار کو اپنی کی ندیل مقدس و ساتین با ایلیہ ایت سے آج آئیات کا ہم دلاوت کریں گے قلام مقدس میں یوں لکھا ہے پریسیوں میں سے ایک شخص نیکو دیمز نام مولیوں کے ایک سردار تھا اس نے راب کوئی اس کے پاس آ کر اسے کہا اے ربی ہم جانتے ہیں تو خلا کی طرف سے اُسداد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو موجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اُس کے ساتھ نہ ہو یسو نے جوانوں سے کہا میں تُسے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ بولار کی بارشی کو دیکھ نہیں سکتا نیکولی مصر سے کہا آج میں جب بورا ہو گیا تو کیونکہ پیدا ہو سکتا ہے کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے دویٹ میں جا کر ہو کر پیدا ہو سکتا ہے جسو نے جواب دیا کہ میں تُسے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بارشی میں جا کر نہیں ہو سکتا جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے وہ جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے ترجم نہ کر اور میں نے تُسے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے ہوا جیدر جاتی ہے چلتی ہے اور تُس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے وہ اور ماں کو جاتی ہے اور کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے باتوں کے پڑے سنے ہیں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے نئی بزائش وہ کیا ہے نئی بزائش درخ موشیت کیار کریں اور بچوں کو بھی کنٹول کریں کیونکہ یہ ٹاپک بڑا خاص ہے خاص کا ان سب کے لیے جو جو آج نئے سرے سے پیدا ہوں گے جو آج نئے موشیت بنیں گے جو آج روحانی بزائش حاصل کریں گے اس موالہ میں ان آیات میں یسو مسیح مسیح ایمان کی بنیادی جو تعلیمات یعنی ابتدائی باتیں بنیادی افصول اور عقیدے کی بنیاد میں سے ایک پر بات کرتا ہے نئی بزائش جس کا ہم ذکر پانچسٹو کے خطوں میں بھی بڑھتے ہیں اس کے خط میں یونکہ رہکین باب اس کے پانچ آئے ہوئی جو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کی سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی بزائش کے غسل اور اس کی ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے نئی بزائش ہمیں اپنے اچھے عمال سے نہیں ملتی نیک کاموں سے نہیں ملتی بلکہ نئی بزائش خدا کی طرف سے ملتی ہے روحانی بزائش خدا کی طرف سے ملتی ہے کیونکہ ہم اپنے نیک عمال سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے آمین نئی بزائش یعنی نئے سرے سے پیدا ہونا نیکو دیمس فریسیوں کا ایک سردار ہے اور وہ رات کو یسو کے پاس جاتا ہے اور یسو سے جب ہم کلام ہوتا ہے جب یسو سے کھولتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے مانتا ہے کہ خدا ہم مانتے ہیں کہ ربی ہے تو استاد ہے اور جو مجھے دکھاتا ہے کوئی دوسرا شخص نہیں جگہ سکتا ہے اس بات پر اقرار جاتا ہے تو یسو سے کہتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشیے کو نہیں دیکھ سکتا وہ سب جو آج ببتسمہ لینے والے ہیں یا جو لے چکے ہیں وہ ان باتوں کو درہ غور سے سنیے گا یہ آپ کی ازاد مرضی پر ہے خدا نے آپ کو ازاد مرضی دی ہے اور جب آدم اور روہ کو پیدا کیا گیا تو خدا نے جب ان کو باغ ادر میں رکھا تھا تو خدا نے ان کو سب کچھ کھانے کو دیا تھا ہر ایک چیز مہیا کی تھی لیکن ایک کام خدا ان کو سوپا کہ یہ جو درک بیج میں ہے نیک و بچ کی پہچان کا درک اس کا بھل تُم نے نہیں کھانا جی زند تُم نے کھایا تُم مرے تو عزاد مرضی تھی اس عزاد مرضی کو انہوں نے اپنے خلاف نہیں سمال نہیں نہ فرمانی کر دی حکم ٹھوڑ دیا اور حکم ٹھوڑنے کا انجام کیا ہوا موت کلام خدا فرماتا ہے کہ گناہ کی مصدور کیا ہے موت ہے جو جان گناہ کرے گی مرے کی روحانی موت بھی ہو گئی اور جسمانی موت بھی لابو ہو گئی کس وجہ سے گناہ کی کس وجہ سے اپنی ازاد مرضی کی وجہ سے آج بھی دنیا میں ازاد مرضی ہے آج بھی لوگ اپنی مرضی کے تابعہ ہیں آج بھی لوگ اپنی مرضی سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں میرا ایمان ہے کہ ہم مسیح میں سب کچھ پاس سکتے اگر کوئی شخص نمبر ایک بات نئے سن سے پیدا نہ ہو تو وہ خدا کی بادشای کو دیکھ نہیں سکتا خاص کر سٹوڈنٹ سن لو وہ جو بائیلل سٹوڈنٹ ہیں کوئی بات سن لیں وہ تو اپنے آپ کو کہتے کہ ہم مشنری ہیں ہم خدا کا کام کرنے کے لئے جاتے ہیں ہم خدا کا کام کرتے ہیں جب تک وہ نئے سر سے خود بیدا نہیں ہوتے تو وہ دوسروں کو کیا تعلیم دیں گے یسو نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ پس تم جاؤ قوموں کو شاگرد بناو کیوں کہ وہ پہلے شاگرد بنے تھے پہلے انہوں نے ساری تحس سوالی کو پورا کیا تھا تب انہوں نے خلا کے حکم کو یسو کے حکم کو لیا اور دنیا میں نکلے اور انہوں نے جا کر حکموں کو مسیح کی خوش مری سوالی لوگ ایمان لائے اور آپ جانتے ہیں کہ جب مطرس نے پہلا باز لیا ہی جی گنتی کو اس کے دن جب ان کو سنادل ہوا تو ایک ہی باز میں تین ہزار لوگ نے کیا کی دو باز اور وہ ایک ہی وقت میں کلیس میں کیا ہوا شامل اور دوسری بات لکھی گئی کہ جب تک پانی اور اس پیدا نہ ہو نمبر ایک جاتا کہ دیکھ نہیں سکتا اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا آپ اس کی بادشای کو دیکھ نہ چاہتے ہیں دوسری بات جب تک وہ پانی اور روس سے پیدا نہ ہو وہ خلاقی بادشای میں داخل بھی نہیں ہو سکتا پھر دنیا میں رہیں گے جہنم میں رہیں گے دنیا میں رہنا مطلب ہے جہنم ہمیشہ کی حق دو زب اور اگر پانی اور روس سے پیدا ہوں گے تو کہاں ہوں گے خدا کی بادشاہی میں خدا کی حقیقی پریزنس میں ویسلہ مجھے اور آپ کو کرتا ہے کہ میں کہاں ہونا ہے کیا میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں کیا میں جہنم کا وارث بننا چاہتا ہوں یا میں ہمیشہ کی زندگی کو پانا چاہتا یسو مسیح پر ایمان لانے سے جب ہم روحانی طور پر نجات حاصل کرتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے بہت ساری بخش ہمیں ملتی ہے بہت ساری باتوں کا ہمارے ساتھ وعدہ رہے بہت ساری مراز کو ہم آسکتے جب ہم بانی اور روس سے پہلا ہوتے ہیں جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم یسو مسیح کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں ہم یسو مسیح کے ساتھ مرتے ہیں اور جب ہم یسو مسیح کے ساتھ روحانی طور پر پیدا ہوتے ہیں تو ہم زندہ ہوتے ہیں کیونکہ کیونکہ دنیا کے تمام لوگ جسمانی ہیں کیونکہ وہ ماباب سے پیدا ہوئے ہیں نسل انسانی سے پیدا ہوئے ہیں اور نسل انسانی زندگی زندگی میں خونہ ہے کیا ہے خونہ ہے وہ جسم میں ہے اور اس لئے خدا کا بندہ ڈاؤڈ کہتا ہے کہ میں نو ہی جمعہ میری وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوا یہ سمسی روحانی ہے کیوں کیونکہ وہ رول کس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے یہ سمسی رول کس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے اور جب ہم نئی پدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں تو ہم روحانی طور پر مسی میں پہلا ہو جاتے ہیں آمین آمین مجھے اور آپ کو کوئی اور روحانی پدائش نہیں دے سکتا ایک ہی ہے وہ جو دیتا ہے اس کا نام ہے جس آمین نئی پدائش یا روحانی پدائش یہ سکس کو باتنی طور پر روحانی طور پر نیا بنانا ہے زندگی کی ایسی تبدیلی مکمل تبدیلی یا کسی شخص کے روئیے کی سوچ اور عمال کا نیا بنایا جانا ہے جب ہم مسی میں نئے سرے سے بیادہ ہوتے ہیں تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے ہمارے روئیے بدل جاتے ہیں کچھ لوگ ان باتوں سے کنارہ کرتے ہیں کہ اگر میں نے ببتسمہ دے لیا تو دنیا داری کو میں کیسے چھوز گا یہ دنیا داری جسمانی جدگی مجھ سے کیسے جائیں یہ آپ کا کام نہیں ہے جب آپ اپنا آپ خدا کے سبور کریں گے یہ سب اپنا روحانی نجات دلہ مان لیں گے اس کو قبول کر لیں گے کہ یسو نے میرے لیے جان دی ہے یسو نے میرے لیے کنبہ آیا ہے یسو نے میرے گناہوں کو معاف کیا ہے یسو میرے لیے ہوا ہے یسو میرے لیے زندہ ہوا ہے تو پھر خدا کا روح جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے وہ آپ کی سوچ کو تبدیل کر دے گا وہ آپ آپ مسیح میں ڈھلتے جائیں گے اور جب کوئی شخص تبدیل ہوتا ہے تو وہ پاتن سے ظاہر کی طرف وہ کو فضیر ہو اندر سے ظاہری طور پر اندر سے بھی اور باہر سے بھی ظاہری طور پر بھی اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے آمین اپنی اکر کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ جب آپ مسیح میں نئی پدیش روحانی پدیش کا تجربہ حاصل کریں گے جب آپ نجات کو حاصل کریں گے تب خلاقہ روح آپ کی صدیلی میں کام کرنا شکر کر دے گا اور اس نیپال کو فرماتے ہیں کہ اپنی اکر کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اپنی نئی انسانی کو پہنو جو خلاقہ مطابق سجائی کی راست واضی اور پارکیز کی میں پیدا یہ جو ہے نئی انسانیت جب آپ نئے مخروف بنتے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں ہے یہ خلاقہ میر راست واضی ہے اور پارکیز کی ہے اور یہ خلاقہ کی طرف سے آپ کو ملتی ہے اور اس لئے کیسی نے کہا کہ جب تک پانی اس سے پیدا رو وہ خلاقی بادشاہی میں داخل ہو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیا خلاقی بادشاہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا صرف آپ دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں جسمانی نیت کیا ہے موت ہے اور روحانی نیت کیا ہے زندگی ہے اور زندگی کون سی ہے وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کی تبدیلی کے اس کام کے ذریعہ خدا اپنی 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 زندگی کی بخش عطا کرتا ہے جسے ان افراد کے لئے جو اپنی زندگی یسو کے سپورت کرتے ہیں خدا کے ساتھ نئے اور شخصی تلق کا آخاز ہوتا ہے جب آپ نئی بنائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں تو آپ کا تلق خدا کے ساتھ بہال ہوتا ہے ایک نئے طور سے آپ اس تلق کو آتی ہیں اور یہ کس لئے ہوا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ یوہنہ کے انجیر تین باب سونہ آیت میں کیا لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے وہ حلاق محبت کی بیٹی یہ آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہے یہ خدا کی طرف سے ہے کیونکہ خدا دنیا سے محبت کرتا ہے اور دنیا میں آپ ہیں وہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ ہر بیٹی سے ہر بیٹے سے ہر عورت سے ہر مرد سے ہر بزرگ سے خواہد عورت ہے خواہد مرد ہے شیر خواہد بچہ ہے بچی ہے بیٹا ہے بیٹی ہے خدا سب سے پیار کرتا ہے جس کو خدا نے عقل دی ہے شاہ دیا ہے جس کو خدا چاہتا ہے میں آپ کو یہ بات بہت بتانا چاہتا ہوں کہ جو خدا کی مرضی کے مطابق سلنے والے ہیں وہ ہی ہیں جو خدا کے پلان میں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے پلان میں نہیں ہیں اماندار تو بہت ہے مگر برگ دیتا اگر آپ خدا کے پلان میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے راستہ کھلا ہے وہ راستہ کیا ہے وہ راستہ یس مسیح ہے جس نے کہا را حق اور زندگی میں ہوں اب آپ نے چھونا ہے کہ آپ نے کس راستہ کو اپنانا ہے آپ نے کیا سجائی کو جان نہ ہے جس مسیح نے کہا تا پاس جب تم سجائی کو سجائی سے واقع ہو کے تو سجائی تمہیں آپ اتنا عرصہ سے خدا کے گھر میں آ رہے ہیں آپ مسیح خاندان میں پیدا ہوئے ہیں تو کیا آپ تک آپ سجائی کو نہیں جانے کیا آپ زندگی کو نہیں پانا چاہتے ہیں زندگی یسو مسیح ہے کوئی اور نہیں ہے کوئی اور زندگی دے بھی نہیں سکتا زندگی ایک ہی دینے والا ہے اور اس کا نام یسو ہے دوسرا پترس پہلا باب اس کی چارہ میں لکھا ہے خدا نے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے زندگی کو بات دیا اور بہت سارے اور بھی باتیں دکھا ہے جن کے باعث اس کے ہم سے تیر بناہائی بڑے باتیں کی ہیں تک ان کے وسیلہ سے تم اس رابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ازان کے الہی میں شریف خدا چاہتا ہے سن لو خدا چاہتا ہے کہ تم اس دنیا میں جو بری خواہش ہیں اور خرابی ہے ان سے چھوٹ جائیں یہ خدا کی مرضی ہے کہ آپ چھوٹ جائیں لیکن اگر آپ دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی اگر آپ چھوڑنا چاہیں گے وعدہ کریں گے تو پھر آپ کے لئے لکھا ہے کہ قیمتی اور نہائی بڑے وعدے ہیں قیمتی بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں بہت سائی وعدے ہیں سب سب پہلا بات جیسو کیا ہے خدا بات جیسو کیا ہے خدا کا اور یوہنہ کی پہلا باب اس کی بارائق میں کہہ دکھا سارے ذرا زور سکھو اس میں کیا ہے اس میں وعدہ ہے اس میں وعدہ ہے جو یسو مسی کو قبول کرتے ہیں جو یسو مسی پر ایمان لاتے ہیں خدا یسو مسی میں انہیں فرزاند بناتا ہے فرزاند کا مطلب ہے بیٹی یا بیٹا آپ بیٹی بھی ہو سکتے ہیں بیٹا جو یسو کو قبول کرے گا وہ ہی بیٹا ہوگا وہ ہی بیٹی ہوگی دوسرا وہ ہی ہوگا فیصلہ آپ نے کرنا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے روحانی مدائش دنیا میں ہر شخص کے لئے ضروری ہے اس لئے نیک دیمت سے کہا گیا تھا کہ جو نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خلاقی بادشای کو دیکھ اور جو پانی اور روح سے پیدا نہ ہو اس میں داخل پھر اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یسو نے ایسے بادشای دی بھئی اس کے بغیر آپ خلاقی بادشای میں نہیں جا سکتے یہ حقیقت ہے اگر اسمانی بادشای میں جانا ہے نئے سرے سے پیدا ہونا ہوگا نئے مخلوق بننا ہوگا پانی اور روح سے پیدا ہونا ہوگا تب آپ خلاقی بادشای میں جائیں گے لیکن اس کے لئے بھی بہت ضروری ہے کہ ببتسمہ لینے کے بعد نئے مخلوق بننے کے بعد روحانی پدائش مانے کے بعد کیا چھوڑ کر چلے جائیں کیا کلیشیا کو چھوڑ کر چلے جائیں یا چل جانا بند کرتے ہیں رسولوں کے عمال میں ہم پر کیا پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے ببتسمہ لیا تو کیا ہم نے چلے جائیں کیا وہ کہیں اور چلے گے کیا دکھا ہے وہ کلیشیا میں شامل ہو گئے وہ کلیشیا کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے وہ کلیشیا کے ساتھ روٹی توڑنے میں مشکول ہوئے وہ دعا کرنے میں مشکول ہو گئے وہ کلیشیا میں بڑھتے رہے نجات میں بڑھتے رہے روحانی بدائش میں بڑھتے رہے ہم نے مسیح کے قرد کے اندازہ کا پہنچنا ہے تو پہنچنے کے لیے چرچ یسوسی نے آپ کو دیا ہے کیونکہ چرچ یسوسی کا بدن ہے چرچ کیا ہے یسوسی کا بدن ہے اور اگر ہم مسیح کا بدن ہے پھر ایک بات پھر ہم بات کو تراتے ہیں مال کی کتاب نکازے دوسرا باب مال مال بازتھ نے جب آس کیا بازتھ یہ لکھا ہے آیت نمبر دوسرا با آیت نمبر 37 آج دنیا بھر میں خلا کے لوگ خلا کے قادم جتنے بھی مسیح کی خوشکبری دے رہے ہیں مناتی کر رہے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جو پترس نے کہا پترس نے ان سے کہا توبہ کرو تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لئے یسو مسیح کے نام پر ببتسمہ لے تو تم رول قدس انام میں اس لئے کہ یہ واضح تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خلا ہمارا خلا اپنے پاس بلائے گا بلائے گا خلا کو بلائ رہا ہے خلا آپ سے واضح کرتا ہے کہ وہ آپ برول قدس نہیں ہے اس کے لئے دوری ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ وقت بسمہ لینا ہے اور مسیح کے ساتھ زندگی پسند کرنی ہے اب دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ رسولوں سے اس تعلیم پانے تعلیم پانے تعلیم کہاں ملتی ہے جب کلیسیا بڑھتی ہے لوگ نجات پاتے ہیں لوگ نئی پدائش پاتے ہیں روحانی پدائش پاتے ہیں تو وہ پھر جماعیت میں کلیسیا میں چرج میں کیا ہوتا ہے تعلیم پڑھتے ہیں پھر دوسری بات وہ کلیسیا میں رفاقت رکھتے ہیں کلیسیا میں کیا کرتے ہیں اور روٹی توڑتے ہیں روٹی توڑنا کیا ہے بان کلیسیا میں شامل ہوتا ہے جو نئی پدائش کا تجربہ رکھتے ہیں جو نئی پدائش کمانی پدائش حاصل کرتے ہیں جو نئے مغروب بنتے ہیں ان کے لئے یہ چار باتیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں اگر آسمانی بات سے میں جانا ہے آپ فکر نہ تریں کہ جی میں کیسے کروں گا آپ کا کام نہیں ہے آپ کو رول کس گائی کرے گا رول کس آپ کی رہنمائی کرے گا یہ ہی وہ ہے جس کے لئے کہا گیا ہے کہ رول کس کی نام نہیں دے وہ آپ کی زندگی کو ڈھالتا جائے گا وہ آپ کی زندگی کو آپ کی سوچ کو آپ کے روئیے کو تبدیل کرتا ہے حمیر پہلی بات تعلیم پانا دوسری بات رفاقت رکھنا تیسری بات روکیت ہونا اور یسو نے کہا جو میرا کوشت دکھاتا ہے ہمیشہ کے زندگی کیا ہے ہمیشہ کے زندگی اسی کی ہے جو یسو مسی پار ایمان رکھتا ہے اور یسو مسی کے اس یادگری عبادت میں شامل ہوتا ہے یہ کسی اور میں حکم نہیں دیا کس نے حکم دیا ہے یسو مسی نے حکم دیا ہے کہ تُو نے میری یادگری کے لئے کرنا ہے جو میرا گوشت کھاتا ہمیشہ کی زندگی اور جو میرا لہو پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے جب ہم روکی توڑتے ہیں اور اس شیرے میں شامل ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ جو میرا لہو پیتا ہے ایمان تیسری بات توڑا کرتے ہیں روحانی پدائش ان کے اندر جو توبہ کرتے ہیں جو توبہ نہیں کرتے ہیں ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا جو توبہ کرتے ہیں اور حقیقی توبہ کرتے ہیں ایک توبہ ہے دکھاوے کی ایک توبہ ہے اندر باتن کی حقیقی توبہ جب آپ حقیقی توبہ کریں گے اپنے آپ کو خلام کی سکوز کریں گے اپنے گناہوں کو قبول کریں گے اور اپنی اون راہوں پر جب چلتے ہیں جو پہلے کی جسمانی رہے ہیں ان کو ترک کرتے ہیں تو خلا کی طرف دبا پر رجول آتے ہیں اپنی زندگیوں کا اختیار اس کو سومتے ہیں اس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اسے اپنا نجات اندر اور اپنے گناہوں کو ماف کرنے والا مان لیتے ہیں اپنی زندگیوں کا راہنما خلاما قبول کرتے ہیں اور پھر خدا کا رول خص آپ کی زندگیوں میں عجیب کام کرتا ہے وہ آپ کو پانی سے آپ پیدا ہوئے پھر وہ آپ کو روش سے پیدا کرنا شکریہ آپ روش سے معمور ہونا شکریہ جاتے ہیں اسی لئے خانوش کہتا ہے کہ روش سے معمور ہوتے ہیں جب آپ روش سے معمور ہوتے جائیں گے آپ کی زندگیاں تبدیل ہوتی جائیں گے مہنا باقش میں دینے والے نیچ نہیں کہا تھا کہ میں تو تم کو پانی سے باقشما دیتا ہوں لیکن میرے بات لائے گا وہ کیا کرے گا پانی اور آپ سے وہ آپ کی ساری مکاری بدکاری گناہوں کو آپ سے پسند کر دے گا وہ آپ کو نیا بنا دے گا وہ کیا کر دے گا آپ کو نیا بنا دے گا جب آپ جسلسی کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ نئے مخلوق بن جاتے ہیں روحانی مخلوق بن جاتے ہیں پہلے ہم جسمانی مخلوق ہوتے ہیں لیکن جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں مسیح میں پاک زندگی بسک کرنا شروع کر جاتے ہیں تو ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں روحانی مخلوق بن جاتے ہیں وہ جو واقعی نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں وہ گناہ کی غلامی سے ازاد ہو جاتے ہیں وہ ازاد کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے زندگیوں میں خدا کے مقصد کو پورا کر سکیں خدا کا مقصد آپ کے لیے کیا ہے خدا کا مقصد جو مقصد ہے آپ کے لیے کیا ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں جو روحانی مخلوق بن جاتے ہیں کہ وہ چائیں اور شادیرد بنائیں لوگوں کو مسیح کی انجیر سنائیں خوشخبری سنائیں آمین اور جو خود تیار نہیں جو خود ببتسمہ یافتہ نہیں وہ کیسے جا کر انجیر بانڈ سکتا ہے وہ کیسے جا کر خوشخبری دے سکتا ہے وہ کیسے لوگوں کو قائل کر سکتا ہے اگر وہ آپ پر سوال کر دے کہ کیا آپ نجاتی آفتہ ہیں کیا آپ ببتسمہ پاچکے ہیں جو آپ مجھے انجیر سنا رہے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ مسیح کی انجیر سنانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو مکمل تیار کریں خدا کا مقصد یہ ہے مسیحوں کے لیے خاندانوں کے لیے آپ کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل تیار کریں اس کے مقصد کو لے کر دیں آمین اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے روحانی پلائش نئی پلائش روحانی پاکیس کی خدا کے روح کا زندگیوں میں سکونت کرنا مسیح میں نئے مقلوب میں تبدیل ہونا خدا کی روحانی خردان کے طور پر رے پھلک بننا روحانی باتوں میں روح اس کی رہنمائی اور سمجھ کو حاصل کرنا خدا کے میاروں اور اس کے کردار کی جوزیاں زیادہ کرنے کے سہلیت کو حاصل کرنا خنا پر فتح پانا اور آخری بات مسیح کے ساتھ عبدی وراست کو حاصل کرنا اتنی ساری باتیں اتنے سارے وعدیں آپ کے لئے ہیں نمبر ایک کیا ہے روحانی پلائش ہے روحانی پاکیس نہیں ہے دوسری بات خدا کا روح آپ کی زندگیوں میں سکونت کرے گا تم خدا کا جب آپ خدا کا دھر بن جائیں گے خدا کا روح آپ کی اندر سکونت کرے گا جب آپ نئے مخلوق بن جائیں گے آپ تقدیر ہونا شروع ہوں خدا کے روحانی فرزان جو طور پر لے پالک بننا شروع ہو جائیں آپ لے پالک ہیں لیئے گئے ہیں خدا آپ کو دنیا سے لیتا ہے اور اپنے بیٹے بیٹیاں بناتا ہے آمین 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 روحانی باتوں میں رونکوس کی رہنمائی پر سمجھ ملتی ہے جب ہم اپنے آپ کو خدا کے اسکل کرتے ہیں تو پھر تمام روحانی باتوں کی سمجھ ہمیں رونکوس سے ملتی ہے خدا کے میاروں کو اس کے کردار کی خوبیاں پیدا کرنے کی سالیت قابلیت ہمیں ملتی ہے کب جو ہم روحانی پدائش نئی پدائش حاصل کرتے ہیں غنا پر فتح پانے کی قوت رونکوس سے حصیلہ سے آپ کو ملتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اگر نئے سے اسے قیادہ ہو گیا تو پھر میں کیسے اپنی زندگی کو کنٹرول کروں گا کہ میں غنا سباز ہوں یسو غنا پر غالب آیا ہے اور جو یسو کے لوگ ہیں ان کو لکھا ہے کہ فتح سے بڑھ کر وہ غیبہ بڑھتا ہے جب آپ اپنا آپ اس کو دینے گے تب اور مسیح کے ساتھ عبدی مراز قاب حاصل کریں کتنے ہیں جو ان سب باتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کتنے ہیں جو خدا کے فردان بننا چاہتے ہیں کتنے ہیں جو غنا پر فتح کھانا چاہتے ہیں کتنے ہیں جو جو یہ سمسیح کے وسیلہ سے خدا کے فردان بننا چاہتے ہیں اس کے بیٹے بیٹھیوں بننا چاہتے ہیں کتنے ہیں جو اس کی مراز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہی حاصل کرے گا وہی انوادوں کو پائے گا وہی خدا کا بیٹا بیٹی بنے گا جو یہ سمسیح پر مقیم کی ایمان ہے اور ایمان لانے کے بعد نئی بدیش حاصل کرنے کے بعد روحانی بدیش حاصل کرنے کے بعد نئے مخلوق بننے کے بعد تعلیم پائے گا ربا کر جائے گا روٹی توڑنے میں مشبور رہے گا دعا کرنے میں مشبور رہے گا وہ ان سب خوادوں کو پائے گا اور مشیق کی مراز کو حاصل کرے گا خدا آپ سب کو بج کردے ہیں آمین